اسلام علیکم میرا نام تیمور ہے اور آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آذر ہوں آج کی ریسپی کی تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سٹو فیوز نہیں ہوگا اور تمام انگریڈینٹس ہم نے آلیڈی تیار کر کے رکھے ہیں بہت سمپل اور بہت مزیدار آج میں بنا رہا ہوں ریشن سیلڈ سب سے پہلے میں آپ کو تمام چیزیں بتا دیتا ہوں جو جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اپنے ریشن سیلڈ میں سب سے پہلے میرے پاس یہ آلو اور مٹر ہیں یہ بوائل کر کے رکھے میں ہیں اور یہ تقریباً دو ادر آلو ہیں اور مٹر تھوڑے سے ہیں جتنے آپ کو پسند ہے کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں آلو اور مٹر کے بعد یہ میرے پاس بوائل میکرونی ہیں یہ بھی تقریباً ایک مکہ قریب ہیں مگر یہ تھوڑے بوائل کر لی ہیں تو پھول گئے ہیں تھوڑے لگ رہے ہیں زیادہ مگر یہ ایک مکہ قریب ہیں میکرونی کے بعد میرے پاس ایک پہلی کے قریب فل کریم ہے یہ ایک پہلی میں نے رکھا ہوئے یہ میرے پاس مایونیز ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں مایونیز کے بعد یہ میرے پاس ایک فروٹ کوکٹیل ہے کسی بھی برینڈ کا یہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں مارکٹ سے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اور یہ اس میں تمام طرح کے فروٹ ہوتے ہیں یہ بھی یوز کریں گے اور گارنش کے لیے یہ پانچ سے چھے عدد سٹرابیریز ہیں یہ بھی میں نے کارٹ کے رکھی نہیں ہے یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تمام انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گا مایونیز اور مایونیز کی کانٹیٹی میں نے آپ کو بتا ہی ہے تقریبا ایک مک کے قریب مجھے چاہیے اور یہ ہم تیار کرنے لگے ہیں اس کی ڈریسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اندازے کے ساتھ تقریبا ایک مک کے قریب مایونیز جو ہے باول میں لے لیے مایونیز کے بعد یہ میرے پاس فل کریم ہے یہ ایڈ کرتا ہوں اس میں یہ بھی ایک پیالی کے قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مایونیز اور کریم ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گی تقریبا تین ٹی سپون کے قریب چینی بسم اللہ چینی ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی کونٹٹی میں میں لوں گا نمک نمک کے بعد تقریبا half ٹی سپون بلیک پیپر مایونیز کریم چینی نمک اور میر چی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ویسک کر لیں گے بسم اللہ اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے مکس کر لیں نا ویسکر سے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ میں نے آپ کو ٹین دکھایا تھا ٹروپیکل فروٹ کا اس کو میں نے اوپن کر لیے اور اس کو ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم ٹروپیکل فروٹ ایڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس آلو اور مٹر ہیں بوائلڈ یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ آلو اور مٹر ایڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس میکرونی ہیں بوائلڈ ہیں یہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جی بسم اللہ رحمان الرحیم تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم سپون سے اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ آپ کو دیکھے لگی رہا ہوگا کہ وہ اچھے اچھے سے ریسٹورنٹس میں یہ ڈش آپ نے دیکھی ہوگی ریسٹورنٹس لگا ہوتا ہے مگر ان سے بہت اچھی فریش اور صاف ستری گھر میں اور بہت ہی سمپل آسان بہترین اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے کیونکہ ہمارے آلو بوائل ہیں میکرونی بھی بوائل ہیں تو وہ سوفٹ ہیں ان لیڈی کونٹریٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ تمام سیلڈ دے کے لگ رہا ہوگا کہ جو میرا ریشو تھا وہ بالکل ایکیوریٹ تھا کم زیادہ کچھ نہیں ہے کوئی یہ نہیں لگ رہا کہ کریم زیادہ ہے یا فروٹ زیادہ ہیں یا میکرونی زیادہ ہیں تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے آل موسٹ ہمارا جو ریشن سیلڈ ہے بلکل تیار ہے صرف ایک ڈریسنگ رہ گئی ہے وہ ہے سٹرابیری کی یہ میں ایڈ کر دیں گے اس میں بسم اللہ اس کو میں تھوڑا سا ملا دوں گا پھر سے اور یہ جو سٹرابیری ہے یہ بہت ہی مزے کی آپ کو ٹیسٹ دے گی پورے میں اوورال بہت اچھا ایک فیل دے دے گی اسی کے ساتھ ہماری آج کی ریشن سیلڈ کی ریسپی بلکل تیار ہے جیسے ہی آپ اس کو مکس کریں اس کو تقریباً ہاف انار کے لیے فریج میں رکھیں ٹنڈا ہونے کے لیے اور افطار سے پہلے آپ بنا لیں بہترین یہ افطار کی ریسپی ہے اور بہت ایزی ہے اور صاف ستری تو ہے ہی آپ کو پتہ ہے گھر میں بنائیں صاف سترا بہترین اور کانٹیٹی جتنی مرضی کم زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے یوز کے مطابق بنا سکتے ہیں جلدی سے بننے والی ریسپی ہے بہت آسان ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے